اب تک ہم نے جو کچھ سیکھا اسے اب استعمال ملاتے ہیں اور ایک سیمپل سی ورڈپریس ویب سائٹ بنا رہے ہیں ورڈپریس کی کچھ بیسک سیٹنگز تو ہم پہلے ہی سیٹ کر چکے ہیں اسٹیج پہ اگر ہم چاہیں تو ہم پیجز میں آکے ایک ایک کر کے اپنے پیجز کر سکتے ہیں علاوہ اگر ہم سائٹ پہ بلوگ سیکشن رکھنا چاہتے ہیں تو پوسٹس میں آکے ایک ایک کر کے پوسٹ کر سکتے ہیں پھر اپیرنس میں کسٹمائز میں جا کے اپنے سائٹ کے لوگ جیسے کہ ہیڈر، فوٹر، ہیڈر لوگو، مینیوز، بجٹس وغیرہ سیٹ کر سکتے ہیں لیکن یہ سب کچھ خود سے کہنے کی جگہ ایک آسان ہیل بھی ہے جو میں آپ کو ابھی کر کے دکھاتا ہوں اس کے لئے ہم پلگنز میں ایڈ نیو کریں گے آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سیکشن میں ہم نے کیڈنز تھیم انسٹال کیا تھا اب ہم سیچ کریں گے سٹارٹر ٹیمپلیٹس بائے کیڈنز ڈالیو پی پلگن کو انسٹال کر کے ایکٹیویٹ کریں گے اور اگر آپ کا کیڈنز تھیم ایکٹیو ہے تو آپ کو اپیرنس میں کیڈنز کے نیچے سٹارٹر ٹیمپلیٹس کی اپشن دکھائی دے گی کلک کریں یہاں آپ کو چند فل سائٹ ٹیمپلیٹس دکھائی دیں گے جن میں سے کسی پر بھی کلک کرنے پر آپ اسے انسٹال کر سکتے ہیں اپشنال کے طور پر اگر اس ساس ٹیمپلیٹ پر کلک کریں آپ کو اس کا ایک ٹری بیو دکھائی دے گا آپ اس میں سے کوئی بھی اویلبل کلر سکیم پر اگر کلک کریں تو آپ دیکھیں گے کہ اس پورے ڈیزائن پر وہ نئی کلر سکیم اپسائے ہو گئی ہے مجھے یہ سکیم پسند ہے میں اسکیم پر کلک کر کے امپورٹ کرتا ہوں یہاں پر آپ کوئی واننگ ملے گی کہ یہ امپورٹر ایک نئی اور امٹی سائٹ کے لئے بنایا گیا ہے جس میں کوئی پہلے سے کانٹنٹ موجود نہ ہو ہمارے لئے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ ہماری اس سائٹ پر کون سا کانٹنٹ موجود اور اس کے لئے کیدنس بلوکس کے نام سے ایک اور پلگن ہے وہ بھی انسٹال ہوگا کیونکہ وہ اس کی ریکوارمنٹ ہے کارٹ امپورٹنگ پر کلک کریں اور چند ہی لمحوں میں آپ کی سائٹ ٹیمپلٹ کے ساتھ ریڈی ہے ہم دیکھتے ہیں سائٹ نے آسانی سے سیٹ اپ ہو چکی ہے اب ہم اسے اپنی مرضی سے چینج کر سکتے ہیں اس میں تمام کانٹنٹ کو ہم اپنی مرضی کے کانٹنٹ سے چینج کر سکتے ہیں ہمیں ڈیزائن بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ ڈیزائن ہمارے لئے اس پورے ڈیزائن کے ڈیزائن کے ڈیزائن کے template pack نے آلڑی بنا دیا ہے futures page بھی ہے اور ایک pricing page بھی ہے میں faqs بھی ہے اور کے علاوہ ایک about page ہے پھر team کے بارے میں بھی information موجود ہے values پہ sections موجود ہیں دیکھیں کتنا خوبصورت ڈیزائن ہے فائنلی ایک کانٹیکٹ پیج ہے ایک تانڈرڈ کانٹیکٹ فارم ہے اور not to forget آپ کا بلاغ سیکشن ہے جس میں آپ کی پوسٹ گریڈ ہے پوسٹ پہ کلک کریں تو اس کا سنگل پوسٹ ویو بھی موجود ہے آئیے اب اس میں کچھ چینجز کر کے اس ٹمپلیٹ کو اپنا بناتے سب سے پہلے میں کسٹمائز میں آوں گا باکہ ہم اپنی مرضی کا لوگو اور اپنی مرضی کا سائٹ آئیکن سیلیکٹ کر سکے کسٹمائزر میں اس ٹیم کی بہت آپشنز موجود ہیں اور اگر ہم ان آپشنز کو ایکسپلوڈ کرنے میں لگ گئے تو ہمارا پورا کورس صرف اس ٹیم کی کسٹمائزیشن میں ہی لگ جائے گا اس وجہ سے میں صرف ابھی ان آپشنز کو دیکھوں گا جن کی ہمیں ابھی اس وقت اس ٹمپلیٹ کو اپنی مرضی کے مطابق ایڈٹ کرنے کے لئے ضرورت ہے باقی میں آپ کو انکریج کروں گا مشورہ دوں گا کہ آپ یہ ورڈپریس انسٹال کریں اس پہ ایک کردنس ٹیم انسٹال کریں اور اس کی تمام آپشنز سے کھیلیں کہ بہت سی آپشنز آپ ایکسپریمنٹ کر کے آسانی سے سیکھ سکتے ہیں ابھی ہم آتے ہیں سائٹ آئیڈنٹیٹی پہ یہاں اپنی سائٹ کا آئیکن سیلیکٹ کرتے ہیں میں نے آلیڈی یہ آئیکن کر کے اپلوڈ کیا ہوا ہے جو کرنے پہ آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہی میں پبلش کروں گا یہ ہماری سائٹ کے ٹیب میں بھی آئیکن آ جائے گا اور یہ جو آپ پریو دیکھ رہے ہیں یہ اگر آپ کسی موبائل فون پہ اپنی سائٹ کو ہوم سکرین پہ آئیڈ کرتے ہیں تو اس کے لئے بھی یہی آئیکن استعمال ہوگا اگر آپ نہیں چاہتے کہ اس اپ آئیکن کا بیکگراؤنڈ بلیک دکھائی دے تو آپ ایسا آئیکن اپلوڈ کریں جس کا بیکگراؤنڈ بلیک نہ ہو جو پورا ایک سوالیڈ بیکگراؤنڈ مجھے اس میں اتنی زلطس بھی نہیں ہے اس وجہ سے میں واپس آتا ہوں اور میں اپنی سائٹ کے لوگو کی طرف جاتا ہوں کے لئے میں آؤں گا ہیڈر میں لوگو پہ کلک کروں گا اور یہاں آکے میں چینج لوگو میں نے اپنی اس سائٹ کے لئے جو ایک لوگو بنایا ہے ایک کلر پہ اگر ہم دیکھیں تو وائٹ فورمیٹ ہی اچھا لگے گا کیونکہ یہاں بیکگراؤنڈ پہ کلر استعمال ہو رہے ہیں وائٹ فورمیٹ لوگو سیکھ کروں گا اور اسے کروپ کرنے کی جگہ میں سکپ کروپنگ کروں گا ورنہ لوگو کا صرف سینٹر والا پارٹ ہی آئے گا جبکہ میرا لوگو کافی وائیڈ ہے اب دیکھیں کہ یہاں جو پہلے سے موجود اس تیمپلیٹ کا ایڈڈ لوگو دھا اس کی جگہ میرا لوگو آ چکا ہے سائز بہت چھوٹا ہے اسے ہم بڑا کر کے وان سیونٹی کی جگہ وان سیونٹی کی جگہ وان سیونٹی کی جگہ وان پر پیشل کرتے ہیں باقی آپ یہاں ہیڈر کی ڈیزائن آپشنز اور جنرل آپشنز اور بہت سی سیٹنگز چینج کر سکتے ہیں اگر آپ ابھی سائٹ کو دیکھیں تو اس پہ لیفٹ پہ لوگو ہے اور رائٹ پہ یہ منیو ہے لیکن اگر آپ یہاں پہ پری ویو دیکھیں تو کسٹمائزر میں یہاں منیو کا ہیم بگر آئیکن ہے اور یہاں پہ لوگو اسی طرح ہے اس کی کیا وجہ ہے اس کے لیے کسٹمائزر میں یہ جو پری ویو ایریا ہے یہ کچھ نیرو ہے جس وجہ سے یہ ویٹھ ایک ٹابلٹ لی آؤٹ کی ویٹھ بن رہی ہے اگر میں کسٹمائزر کے کنٹرولز کو ہائیڈ کرتا ہوں تو یہ ایریا اتنا وائیڈ ہو جاتا ہے کہ ہمیں ڈسٹوپ کا پری ویو دکھائی دے رہا ہے کیڈنس ایک ریسپونسیف تھیم ہے یہ آپ کو ڈسٹوپ کے لیے الایدہ لی آؤٹ کی اپشنز دیتا ہے اور ٹابلٹ یا موبائل کے لیے الایدہ لی آؤٹ کی اپشنز دیتا ہے ابھی اس ہیڈر سیکشن میں ڈسٹوپ کے ہیڈر میں یہاں لوگو ہے لیفٹ پہ اور رائٹ پہ پرائمیری ناویگیشن ہے لیکن اگر میں ڈسٹوپ ٹاب کی جگہ ٹابلٹ سلاش موبائل ٹاب پہ کلک کروں تو آپ دیکھیں گے کہ لیفٹ پہ لوگو ہے رائٹ پہ ٹرگر ہے یہ وہ ٹرگر بٹن ہے جو آپ کی ناویگیشن کو اوپن کرتا ہے آپ اس تھیم کی اپشنز کو ایکسپلور کریں گے تو آپ کو ایسے بہت سے یوسفل فیچرز ملیں گے جو ابھی ہم جن کی ڈیٹیل میں اس وجہ سے نہیں پڑھ سکتے کیونکہ ہم جیسے اسے سائٹ بیلڈ کریں گے اس میں ہمیں جو جو فیچرز ضرورت پڑے گا وہ ہم استعمال کرتے جائیں گے بجائے اس کے کہ ہم اس تھیم کے تمام فیچرز کو ایک ایک کر کے ایکسپلور کرنا شروع کر دیں اس کے لئے میں آپ کو انکریج کروں گا کہ آپ ایکپنیمنٹ کریں اس تھیم سے کھیلیں اس کے تمام فیچرز کو جانیں کیونکہ یہ ورڈ پیس کی دنیا کے سب سے فیچر رچ فری تھیمز میں آتا ہے چلیے واپس چلتے ہیں اور اب ہم دیکھتے ہیں فوٹر کو اس سے پہلے ہم کسٹمائزر میں یہ موبائل ٹیبلیٹ ویو سے ڈسٹوپ ویو پہ واپس آ جاتے ہیں اور فوٹر پہ چلتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ فوٹر میں لیاؤٹ اس سے ملتا جلتا ہی رہے لیکن یہ جو فوٹر کی پاٹم کی نیوگیشن ہے اس میں کاپی رائٹ کو میں کسٹمائز کرنا چاہتا ہوں تو میں اگر اس کسٹمائزیشن آئیکن پہ کلک کروں گا یہاں پہ میں دیکھ سکتا ہوں کہ یہ کچھ کوڈز استعمال کر رہا ہے جس کی وجہ سے کوپی رائٹ کی اس لائن میں سارا کانٹنٹ آٹومیٹکلی آ رہا ہے سب سے پہلا کوڈ کوپی رائٹ کے سنبل کا ہے اس کے بعد کوڈ ہے یئر کا کے بعد سائٹ ٹائٹل کا اور آخر میں تھیم کریڈٹ کا میں تھیم کریڈٹ کا کوڈ نہیں شو کرنا چاہتا اس وجہ سے اسے میں تھیم کر دیتا ہوں اور اب ہمارا کوپی رائٹ ٹیکسٹ ہو گیا ہے کوپی رائٹ ٹوینٹی ٹوینٹی لیٹس بلد ورڈ پریس میں اس میں کچھ اگر آئڈ کروں مثال کے طور پر اس آرگنائزیشن کا کوپی رائٹ ہے اس کا نام آئڈ کروں which would be ایکسٹریم کامرس now it says کوپی رائٹ ایکسٹریم کامرس ٹوینٹی ٹوینٹی ایکشلی یہ پہلے آنا چاہیے اور سائٹ ٹائٹل کی یہاں پہ خاص ضرورت نہیں ہے اس کی جگہ میں all rights reserved لکھتے تھا تو اس میں ابھی تک دو کوڈ استعمال ہو رہے ہیں اس کے علاوہ میں نے custom content ایڈ کر دیا ہے اسے میں publish کر لیتا ہوں اگر میں چاہتا ہوں کہ footer کا menu بھی کوئی مختلف menu ہو تو اس پہ اگر آپ mouse hover کریں تو یہ pen icon دکھائی دے رہا ہے اس پہ click کریں یہ menu selection کی option open ہو جائے گی یہ ایک بڑا اچھا shortcut ہے کہ آپ customizer میں ساری options ڈھوننے کی جگہ کسی header کے footer کے کسی section کو edit کرنا چاہتے ہیں اس پہ آپ mouse hover کریں تو edit کی option آ جائے گی جسے آپ اس section کو edit کرنے والے area میں directly پہنچ جائیں یہاں select menu پہ آتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ primary menu میں ایک fast menu کے نام سے menu selected ہے اور secondary میں کچھ بھی selected نہیں ہے ہمیں اس کی خاص ضرورت بھی نہیں ہے ہم ابھی secondary menu استعمال نہیں کرتے ہیں لیکن secondary menu کا میں ایک idea دیتا چلوں کہ آپ اگر چاہتے ہیں اس menu سے اوپر یا اس سے نیچے ایک اور menu بھی show ہو جو کچھ sites میں کافی useful ہوتا ہے اس کے لئے آپ option استعمال کر سکتے ہیں ہمیں ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے اور mobile menu میں ہم چھوز کر سکتے ہیں کہ specifically mobile پہ جب آپ یہ option open کریں تو کون سا menu show ہو اگر آپ اسے select نہیں بھی کرتے تو یہ default primary menu selected ہے وہ ہی دکھائے گا اس لئے ہم اسے unselected بھی چھوڑ سکتے ہیں footer میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی مختلف menu دکھائی دے مثال کے طور پہ یہ میں نے custom menu footer navigation کے نام سے add کیا تھا اگر آپ یہ دکھانا چاہتے ہیں تو select کر سکتے ہیں اور اس میں فیلحال privacy policy کا menu item added ہے اب چاہیں تو اس میں مزید items add بھی کر سکتے ہم اسے بھی فیلحال sas menu پہ ہی رکھتے ہیں changes کو publish کرتے ہیں customizer میں ہمیں ابھی جتنی changes کی ضرورت ہی وہ ہم نے کر لی ہے لیکن میں آپ کو بہت encourage کروں گا کہ آپ customizer میں اس theme کی تمام options کو ضرور explore اب واپس آتے ہیں اور ان pages کے content کو change کرنا سیکھتے ہیں اگر آپ all pages میں آئیں آپ دیکھیں گے جتنے بھی pages template pack نے create کی ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں اور انہیں ہم edit کر سکتے ہیں وہ سب سے پہلے home page کو edit کرتے ہیں یہاں آپ کو ملے گا wordpress کا default page building experience جسے gutenberg کہا جاتا ہے آپ کسی بھی element پہ click کریں آپ options change کر سکتے ہیں آپ plus sign پہ click کر کے کوئی بھی نیا section add کر سکتے ہیں یا کسی section کے بیچ میں آپ content کے different widgets add کر سکتے ہیں جنہیں plug-in کے اپنے چند blocks موجود ہیں مثال کے طور پہ tabs advance heading icon space divider advance buttons جو template import کرنے کے process کے دوران cadence block کی installation کی وجہ سے یہاں پہ add ہوئے ہیں common blocks wordpress کے default blocks ہیں اور ان مختلف sections میں آپ blocks مختلف طرح سے organize ہوئے ملیں گے layout elements میں آپ column layouts buttons separators spaces وغیرہ ملیں گے اسی طرح formatting elements میں آپ code block classic text editor custom html block pre formatted text editor quote table اور verse وغیرہ کی options ملیں گے اور آپ ان میں سے کسی پہ بھی hover کریں تو آپ کو اس کا ایک چھوٹا سا preview بھی right سائٹ پہ دکھائی دے گا ہم نے جو template pack استعمال کیا اس کا بہت بڑا فائدہ ہوا ہے کہ ہمارے لئے بہت سے blocks یہاں پہلے سے create کر دیا گئے ہیں اور ان میں content بھی add کر دیا گیا ہے سو ہم نے content پہ click کرنا ہے اپنی مذی سے تبدیل کرنا ہے بعد update پہ click اور ہماری changes site پہ آسانی سے apply ہو جائیں گی جیسے کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ simple features کا text آ چکا ہے اور یہ جو میں نے special delivery coming up کا text add کیا تھا وہ بھی section میں آ چکا ہے اسی طرح تمام sections کو ان میں موجود images کو ان موجود کسی بھی طرح کے line کے ساتھ setup کرنے کا اور اس میں جا کے ایک page create کرنے کی ضرورت نہیں پڑی ایک post create کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑی آپ دیکھ سکتے ہیں یا blog post section میں کچھ posts بھی اس template نے import کرنی ہے ان posts کو edit کرنا بھی اتنا ہی آسان ہے جیسے کہ ہم